وہ تشریف لائیں گے جہاں سے باہر ان کا استقبال کیا جائے گا یہ ویجولز آپ کے سامنے اس وقت لائف چل رہے ہیں ہم آپ کے پاس یہ ڈیٹیل جو ہے وہ لمحہ بل لمحہ لارہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ جیسے ہی ہمارے مہمان جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں وہ ان کا تذکرہ مزید ہوگا ساری سرمنیز جو شروع ہوں گی وہ تمام تصویریں آپ کے سامنے ہم لے کر آتے رہیں گے جی اور یہ ایک فیصل صاحب ایک بات میں امپورٹن بتاتا چلوں ٹریڈیسٹلی پاکستان اور سعودی عربیہ دونوں کے مغرب کے اندر بہت مس ری پریزنٹیشن ہوتی رہی ہے لیکن ایک بات طے ہے جو عمر ہے سعودی ولی اہد کی اس سے کیونکہ 33 سال کے ہے اور جتنے ڈائنمک بھی ہیں اور جتنا زیادہ ان کی ویجن ابھی تک ہم نے دیکھی ہے اس سے ایک بات پتا چلتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا ان کا جو کام ہے اس کا مومنٹم بنتا رہا اور جو ان کا پرسنالیٹی کا بلینڈ ہے جس میں یوتھ بھی ہے ویجن بھی ہے لیڈرشپ بھی ہے یہ سارا کچھ ڈیویلپ ہوتا رہا آگے چلتا رہا تو ہی ویل پلے اپ ویری پیوٹل دور سب سے مزیدار بات آپ یہ دیکھیں کہ تینتیس سال عمر ہے تقریبا جب یہ بائیس تائیس چوبیس سال کے تھے ایسا گورنر بھی سرف کر چکے ہیں اور آپ دیکھیں کہ تائیس چوبیس سال بلکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے یونیورسٹی سے آپ نکلتے ہیں اور آپ تو یہ بہت زمیداری کا کام تھا وہ بھی انہوں نے ریڈیفائن کر دیا نا سبیارک کو وہ ریڈیفائن کر دیا پہلے تو امون ہوتا تھا کہ تھوڑے تو ایجڈ ہوتے تھے تجربے کے ساتھ ان کو لائے جاتا اور سب سے امپورٹن بات یہ میں ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ یونیورسٹی کے تاپ ٹین سٹوڈنٹس میں تھے سو ان کی جو اکیڈامیکس ہیں وہ بھی بڑی سٹوڈنٹس میں تھے یہ بڑی سٹوڈنٹس میں تھے ہی وہ بڑی سٹوڈنٹس میں تھے اگر آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو ان کا جو آنے والے دنوں میں آنے والے دنوں میں ان کا ایک مجھے یہ اس لیے امپورٹن لگتا ہے ابھی احمد قرحشی صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ انٹیگریشن آم مسلم امہ انٹو روالڈ اور اس میں ابھی ایکانومسٹ کا بھی ایک بہت اچھا اس میں پبلیکیشن آئی ہے جس نے بتایا ہے کہ مغرب کے اندر مسلمان کس طرح انٹیگریٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور میرے خیال میں اس میں ایک بہت بڑا رول سعودی عرب کا بھی ہوگا کیونکہ پاسٹ میں ہم نے جو آپٹیکس دیکھے تھے اس کے اندر یہ جو ادھرائیزیشن آف مسلم سی یہ چلتی رہی تھی اور اب آہستہ آہستہ ہمیں لگتا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے اور دیگر مسلمان جو لیڈنگ مسلمان ممالک ہیں ان کی طرف سے یہ انڈیکیشن جاتا ہے کہ انٹیگریشن زیادہ سے زیادہ ہو لوگ جو ہے اسیملیٹ ہوں اور وہ بلکل باہر جو ہے نا الہدہ ہو کر نہ رہے تو یہ جو ہے نا شہزادہ صاحب کی پرسنالیجی کے ایک حصہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے ریل ٹائم صاحب یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں سلسلہ سارا یہ لائف کوریج پورا پیٹر بھی آپ کو دکھا رہا ہے یہ جب بھی ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی جب بھی سعودی عربیہ کے شاہ صاحب آئے ہوں یا کراون پرنس آئے ہوں لائف کوریج ہوتی تھی فرم دی ائرپورٹ ٹل دی پلیس جہاں پہ مجھے یاد ہے لاسٹ ٹیم وہ آئے تھے تو وہ ٹھہرے تھے پنجاب ہاؤس میں تو ائرپورٹ سے جہاز کی لینننگ سے لے کر کے جب وہ انٹر ہوئے ہیں تو وہ ہم نے کمپیٹ کوریج دکھائی تھی دوہزار تین کی بات ہے جی دوہزار وزیراعظم اور آرمی چیف جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ شہزادہ صاحب جو ہے وہ تشریف کھلانے والے ہیں اور اس کے لیے یہ جو گہمہ گہمی ہے وہ تو دیکھ رہے ہیں لیکن پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ اس وقت موجود ہے نور خان ائر بیس پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈیڈ کارپٹ بھی لگ چکا ہے اب دروازہ جہاز کا نہیں کھلا لیکن جیسے کھلے گا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سعودی ولی احد کو کس طرح ویلکم کیا جاتا ہے میرا خیال میں اس سے بڑا جو جیسٹر ہے وہ یہ ملک میں نہیں ہو سکتا کہ کوئی مہمان آئیں اور ان کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم پاکستان کی کابینا پاکستان کے آرمی چیف ائرپورٹ پہ موجود ہوں اور وہ خود پرستلی ولکم کرنے جائیں اس سے دو باتیں بہت اہم پتہ چلتی ہیں ایک تو یہ کہ جو ملک جس کے مہمان آ رہے ہیں اس کے ساتھ پاکستان کتنی امپورٹنس اٹیچ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو مہمان آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی کتنا امپورٹنس اٹیچ ہوتی ہے وزیر اعظم صاحب کی ویجن یہاں پہ نظر آتی ہے یہ انویٹیشن وزیر اعظم کا تھا جس کے اوپر سعودی ولی اہد یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور اس وقت آپ بارڈی لینگویج دیکھیں پتافی پرائر منسٹر کی بھی اور چیف آرمی سٹاف کی بھی بڑے میں کہوں گا کیجول انداز میں گپ شپ میں مصروف اب ایک اور بات بھی دیکھیں ہم ابھی تک سعودی عرب کے چیننگ کی بات کرتے ہیں یہ پاکستان کے اندر بھی تبدیلی کی خوبصورتی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے آرمی چیف کٹھے بھی ہیں اور ایک ہی وہ پنے پہ کہا جاتا ہے ایک ہی صفحے پہ موجود ہونا وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ان کی باڈی لینگویج ان کی باڈی کیمیسٹری آپ کو نظر آ رہی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خاص طرح پر ترسٹ ہے اس ایونٹ کا وہ ویلکم کرنا ہے ایک مہمان کو وہ مہمان کتنے امپورٹنٹ ہیں وہ بھی ہمارے ٹاپ لیڈرشپ کے وہاں ہونے سے فیصل پتا چل رہا ہے بلکل دیکھیں یہ ہوتا ہے جب آپ وی آئی پی پروڈوکال کہلیں یا آپ اس کو ریڈ کارپٹ ریسپشن دینے کی بات کرتے ہیں بے شمار لوگوں کو اور بھی لیکن جو خود کی پریزنس ہے اور جس طرح سے بہتابی سے انتظار ہو تھا پرکست ہمیں کل پتا چلا ہے کہ ساڑھے شہ بجے قریب آئیں گے آج بھی کچھ ایسا ہی تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت وزیراعظم ہاؤس میں اس میں بھی تمام سوگوں کے شرکہ ہیں کلچرل پروگرامز بھی اس میں شامل ہیں اس میں ہمارا جو خاص کر کے پنجاب کا جو ڈھول کا ایک روایتی رکس ہوتا ہے وہ بھی اس کی بھی تیاریاں کی گئی ہیں ریسپشن یہاں پہ بھی زبدست ہوگی والیہانہ ہوگی اس کے بعد جب لے جائے جائے گا پرائی منسٹر ہاؤس میں وہاں پہ بھی بالیہانہ جو وہ ہے استقبال کی تیاریاں ہم نے پہلے گاہے بگاہے دکھائی ہیں اور یہاں سے مجھے صاف نظر نہیں آرہا ہے لیکن آپ بتائیے کہ دور کھل گیا ہے یا کھلنے والیہ جیسے کھلے گا پھر لائن سے لیفٹ اور رائٹ عموماً رائٹ سائٹ پہ ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں وہ گلدستہ پیش کرتے ہیں اور باقی سلسلیں بلکل صحیح ہے کچھ کہنا چاہیے ہیں جنرل صاحب دیکھیں میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری سعودی عربیہ کو جو ایکسپورٹ ہے اس کو میرے خیال میں بڑھانے کی ضرورت ہے بکوز دیکھیں بلین ڈالر انڈیا کے ساتھ مور دن ایتنگ ٹوینٹی ترٹی فٹی بلین ڈالر خاص طور پر جنرل صاحب فود پروڈکٹس میں کیونکہ سعودی عربیہ ہے بگ امپورٹر فود پروڈکٹس میں اور لیکن پاکستان کا پوٹنچل اس لیے پی ٹی ایک ہی بات ہو رہی ہے یہاں پتابی ہم یہ کہتے تھے کہ پاکستان is a food basket اور اس کا اگر فائدہ ہمارے اپنے دوست پر بالک اٹھائیں گے اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے اور دروازہ کھل گیا یہ جہاز کا دروازہ کھل گیا یہ کراون پرنس کا جہاز ہے جس میں کراون پرنس تشریف لائے ہیں بہت بڑا ڈیلیگیشن بھی ان کے ساتھ ہے کچھ حضرات پہلے بھی آ چکے ہیں اور یہ اسی جہاز کا انتظار تھا اسی لمحے کا انتظار تھا پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ہم نے بات کی پہلے بھی پتابی کی باڈی لینگویج اور آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ڈیلیگیشن ہے کراؤن پرنس بھی تشریف لائے ہیں لیے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراؤن پرنس تشریف لائے ہیں جہاز کی سیڑیوں سے نیچے اتر رہے ہیں لیکن ابھی آپ کو آ گئے کراؤن پرنس اور جن کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم اور آرمی چیف اور ہماری فیڈل کیبنٹ یہاں پہ موجود ہیں ان کو ویلکم کرنے کے لیے اور یہ ملاقات کا سلسلہ شروع ہو گیا فیصل یہ کراؤن پرنس بھی ریسیف کیا پرائم منسٹر نے یہ چیف آرمی سٹاف سن کا مسافر اور باقی دیگر لوگ بھی ان کے ساتھ جو موجود ہیں سینئر کیبرٹ میمبرز دیلیگیشن کے ترکہ ریسیپشن انپریسیڈنٹڈ انپریسیڈنٹڈڈ بلکل صحیح کہہ رہا ہے چونکہ جس طریقے سے انتظار ہو رہا تھا تمام ٹیلیگیشن چینلز پر یہ لائف غالباً اس وقت کٹ ہے اور تمام لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں براہ راست اور آپ نے وی آئی پی کی بات کی تو یہاں پہ مجھے یہ سوچنا پڑھ رہا ہے کتنے وی لگاؤں آئی پی سے پہلے کیونکہ ہمارے پاکستان کے تمام لیڈیشپ تو سامنے موجود ہے اور وہ ویلکم کرنے آئی وی ہے اس وقت اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ باڈی لینگویج کتنی ویلکمنگ ہے اور کتنے خوش ہو کے وہ جہاں انہوں نے ویلکم کیا ہے اور اب میرے خیال میں آپ کے پرائی مینسٹر صاحب کے ساتھ ساتھ کرانپیلز چل رہے ہیں یہ وہ ریڈ کارپٹ ریسپشن ہے جس کی پیتاوی صاحب ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے پاکستان کی جو سب سے پاہر فل اس وقت حضرات ہیں وہ موجود ہیں اس وقت ساتھ دیکھ سکتے ہیں ان کی اپنی باڈی لینگویج بھی بڑی سمائلنگ دیکھیں ہاں جی اس سارے کے ساتھ اس آرائیول کے ساتھ ایک بات اور بھی پتا چل گئی وہ جو لوگ کہہ رہے تھے ہمارے دشمن کوئی بیٹھے ہوئے پڑوس میں کہ اسولیٹ کر دیا پاکستان کو تو یہ آج ثابت ہو گیا کہ ایسی کوئی آئسلیشن نہیں ہے ایک عرصے سے یہی باتیں کر رہے ہیں لیکن ایک عرصے سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ تمام لوگ بھی آ رہے ہیں ہمیں بھی پتہ نہیں کیا ہوگا غالب انہوں نے تمام تر کوشییں بھی کر کے دیکھ لیا کہ اس کو کسی لیے کیسے کنگم آف سعودی عربیا یہ جہاز پہ لکھا ہوا ہے اور ہم نے وہ دکھایا اب میرے خیال میں اس وقت جو ہے وہ میٹنگ چلے گی اس کے بعد پھر آگے یہ انفرمیشن منسٹر کے بقول یہ بیس منٹ کی غالباً میٹنگ ہوگی جو کہ پرائم منسٹر کی اور سعودی کراون پرنس کی ائرپورٹ کے جو ان کا ایریا ہے ایک اور بھی ریسپشن ہوگا جو پی ایم ہاؤس اس کے بعد پی ایم ہاؤس میں تو وہ بھی ریسپشن ایک ہے پروگرام میں گارڈ آف آنر گارڈ آف آنر بھی ہوگا اس کے بعد ڈینر ہے تو ایک اور لائیو ابھی لائیو آپ کی آنے والی ہے پھوری دیئر میں پی ایم ہاؤس میں بھی فل تیاری مکمل ہے جی وہ نیک انتظار ہو رہا تھا اور کافی وہاں پر بھی جی سی سی کنٹریز کے ساتھ دیکھیں ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی یہاں پہ میڈیا میں کوئی بات چلی تھی تو آئی ہوپ کہ یہ بھی ان کے ساتھ ڈسکشن ہو کیونکہ ہم نے تو اپنے ایک سپورٹ بڑھانے کی ایفرٹ کرنی ہے میں پھر صحیح یہ اس وقت ہم کشمیری لیے بات یہ کشمیر دلکل ری پرزنٹیشن ہے جی پی ایم ہاؤس کا بھی ناظر آپ کو دکھا رہے ہیں تیاریاں پوری ہیں یہ دو دن بڑے کمیٹڈ ہوں گے کافی زیادہ ہیکٹک بھی ہوں گے کیونکہ ایک ڈیلیگیشن تو ڈیلیگیشن لیول جو ملاقات ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ ڈھول اب تو آپ سکرین پہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور ہم پھر سے آگے واپس جو آپ کے چہرے پہ رونک ہے اس سے بھی لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ کتنی خوشی ہے آپ بات کے دیکھیں کہ ان کی بھی کافی لمبی ریسیپشن تھی ہمارے بھی کافی لمبی ریسیپشن آس کی تھی وہ اچھا ائرپورٹ سے گاڑیوں میں بیٹھ رہے ہیں اور اب روانہ ہوں گے یہ مناظر آپ کے پاس اس وقت لائیو دکھا جا رہے ہیں پی ایم ہاؤس کی طرف یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ غالباً پرائم منسٹر کراؤن پرنس کے ساتھ بیٹھ کر کے خود ڈرائیو کر کے لگتا ہے جی بلکل صحیح وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کنگن کو عرصی کیا ہم انظار کریں ابھی سارا ایونٹ ہمارے سامنے ہوگا لیکن یہاں سے یہ کافلہ نکلے گا اور پھر یہ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف جائے گا آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت یہ لائیو آپ کے پی ٹی وی کے جو مناظر ہیں یہ لائیو جو سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں جی اس وقت سکرین سکر پر گاڑیاں لائن سے لگ چکی ہیں پرائم منسٹر اور فرام پرنس دونوں غالباً اکھٹھے جائیں گے دنوں حضرات ایک ہی گاڑی میں تشریف رکھ کے اور اس کا سلسلہ یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ دو اطلاعات کی ایک تو یہ شاید ہو سکتا ہے ڈائریکٹلی یہاں سے ایک اطلاعات کی ہے کہ شاید ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی بہت دس پارہ پندرہ منٹ کی باتچیت بھی ہو سو وہ دیکھتے ہیں جی کہ اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے لیکن فلال جو سکرین پہ آپ بناظر دیکھ رہے ہیں یہ براہ راست ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نور خان ائر بیس کے ائرپورٹ کے اور وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو سلسلے چل رہے ہیں کراؤن پرنس کا جہاز تقریباً آٹھ بجنے میں پانچ منٹ پہ لینڈ ہوا دس منٹ کی ٹیکسی کے بعد آٹھ بج کے پانچ منٹ آٹھ بج کے سات منٹ کے قریب تقریباً وہ جہاز سے باہر تشریف لائے اور اس کے بعد ان کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ریسیف کیا ساتھ میں ان کے موجود تھے چیف آرمی سٹاف اور دیگر کیابنٹ کے سینئر میمبرز بھی ہائی لیول ڈیلیگیشن بھی کراؤن پرنس کے ساتھ آیا کچھ حضرات جسے ان کے فورن منسٹر ہیں یا ان کے منسٹر آف سٹیٹ و فورن نفیز ہیں وہ شام میں تقریباً چھے بجے کے قریب تشریف لائے جکے تھے اس کے علاوہ دیگر ڈیلیگیشنز میں ان کی جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں وہ بھی تقریباً تین چار روز پہلے پاکستان آگئے تھے اور باقی کا ڈیلیگیشن جس میں بے شمار بزنسمن لوکل لوگ اور جو کہ ہم نے آپ کو ایریاز بتائے تھے کہ جس ایریاز میں انویسمنٹ کی بات ہو رہی ہے ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے اس میں کلچرل ہے اس میں ڈیفٹ آئل پیمنس کی بات ہوگی اس میں رینیوبل انرجی کی بات ہوگی اس میں منرلز کے حوالے سے گریمنٹ پر بات ہوگی گورنمنٹ لیول پر کانٹیکٹس ہیں بزنسمنٹ لیول پر کانٹیکٹس ہیں پھر ہم نے بات کی اس میں ڈیفنس ڈیفنس کے علاوہ سیکیورٹی کے ایریاز ہیں پھر کافی زیادہ ڈیورس ایکنومک بیس بھی ہے پھر ہم نے بات کی تقریباً آٹھ کے قریب ایم ایوز کے سائن ہونے کی گوادر میں جو آئل ریفائنری لگانے کی بات ہو رہی ہے یہ غالباً ایشیا کی بڑی ترین ریفائنریز میں سیکھ ہوگی سپورٹس میں خاص کر کے آپ جانتے ہیں کہ فٹبال بہت شاک سے کھیلا جاتا ہے سعودی اریبیا میں اور پاکستان دنیا کے بہترین فٹبال بناتا ہے جو کہ ورلڈ کپ میں بھی استعمال ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بات ہوئی میڈیا جس طرح کے پہلے بھی ہمارے مہمانوں نے بھی بات کی ضمیر حیدر صاحب نے بھی اس میں بڑی روشنی ڈالی انہوں نے بتایا کہ میڈیا کی انگیجمنٹ وہاں سے بھی اور یہاں سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے انفرسٹرکٹر ڈیولپمنٹ سعودی اریبیا اس وقت خطے کا وہ ملک ہے جس کے ٹاپ بہترین انفرسٹرکٹر کے حوالے سے بزنس فائننس کے حوالے سے بات ہوئی ڈرگز ٹریڈ کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بھی باتچیت کی جائے گی سو بے شمار ایسے ہمارے پاس سلسلے ہیں جن میں باتچیت کی جائے گی حالانکہ دو دن کا وزٹ ہے ٹائم کے لحاظ ہمیں کم لگتا ہے لیکن بہت بڑے ڈیلیگیشنز ہیں سامنٹیل سے بھی ایک ٹائم پر بھی کام کیا جائے گا کا ایشو ہو جس میں کہ پاکستان نے تب بھی جب ڈیکلیئر کیا اپنے آپ کو ایس ایٹومک پار اور اس کے بعد سینکشنز لگیں ان سینکشنز میں سعودی عرب نے ہمارا بہترین ساتھ دیا ہمارے ساتھ کھڑے رہے خوشی کا ایزار تھا سعودی عرب نے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایسے کہا جاتا ہے کہ سعودی عربیہ کو نیوکلر پار مل گئی ہو تو مسلمانوں کے لیے بہت بڑا وہ دن تھا آج سے تقریبا ننیس سال پہلے اس میں بھی ہمارے ساتھ کھڑے رہے پھر بات ہوئی جناب دوبارہ سے فائنانچل ایشوز کاز کر کے اس کے قومت نے جب سے سلسلہ سنبھالا ہے چاہے وہ یو اے ای کی طرف سے سپورٹ ہو سعودی عربیہ ہمیں بے حد اس میں سپورٹ کیا ڈیفرڈ آئل پیمنٹس کی بات ہوئی ہمارے ملک میں جو ہمارے فورکس ضرور ہے اس میں انہوں نے اپنا پولن کیا پیسہ اور پاکستان کو مشکلات سے نکال لے ہیں بھرپور کردار ادا کیا اور پھر اس کے بعد ساتھی آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے کہ سعودی کراون پرنس پاکستان کا دورہ کرتے ہیں اور بتایا جاتا ہے ہمیں کہ یہاں پر بھی تقریباً 20 ارب ڈالر کی انویسمنٹ ہمیشہ سعودی عربیہ سے ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے لیکن اگر ہم انویسمنٹ کی بات کریں تو سعودی عربیہ سے اچھ انویسمنٹ پاکستان نہیں آ رہی تھی لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10 ملین کا ایک پیکج ہوگا جو کہ ریگارڈنگ ہوگا آپ کے آئل ریفائنری کے پھر باقی دیگر جو آپ کو میں نے ایریاز گنوائے ہیں اس میں بے شمار ڈائیورسیفکیشن اور ہم شور یہ صرف تو بگنیں گے ابھی بہت سارے اور ایریاز میں بھی کافی سارا کام کرنے کی گنجائش پاکی ہے ہمیں جوئن ان کر لیا ہے جی اس وقت سمینہ وقار نے سمینہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ خیرئے سے بہت شکریہ اور آج جتنی گرم جوشی سے ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ انتظار تھا ولی اہد کی آمد کا اور پھر ہم نے ان کے چہرے پہ جتنی رونک اور جو بھی باڈی لینگویج آگے ہیں کتی بلکہ تو جس طرح سے ہم ان کا ہم نے بڑے آرام سے اور بڑے پیار سے اور بڑے محبت سے جیسے ہم نے ان کا انتظار کیا وہی رونک اور وہی جو ہے خوشی ہم نے ان کے چہرے پہ بھی دیکھی جو کہ یقیناً ہماری عوام کو بھی بہت پسند آئی ہوگی اور آنے والے وقت میں چونکہ ابھی جیسے ہی آمد ہوئی ہے اور آپ صبح سے ہماری یہ نشریات جو ہے مجاری اور ساری اور جس طرح سے کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایم او یوز سائن ہوں گے وہ میوچل انڈرسٹیننگ ظاہر ہے کہ وہ تمام چیزیں جن کی پاکستان کو بھی کرنے کی ضرورت ہے اور وہ تمام ایلیمنٹس کی جو سعودی حکومت کے لیے سعودی عوام کے لیے بھی بہتری کے نوید ہیں ان کے اوپر دستخط ہوں گے اور ایک بہت ہی خوشکوار لمحہ پاکستان کی تاریخ میں بھی اور چونکہ جیسے ہم ہم سب سے یہ نشریات کر رہے ہیں اور اس میں یہ چیزیں بار بار سامنے آ رہی ہیں کہ تبدیلی کی بات جب ہم اپنے ملک میں کر رہے ہیں پاکستان میں کہ پاکستان کے اندر ایک بہتر اور مصبت تبدیلی سٹنگ گورنمنٹ کے آتے ہی سب نے دیکھی اور کوشش کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان ایک بہتر اور بہترین قسم کا پاکستان نظر آئے اسی طرح وہاں پہ بھی سعودی عرب میں بھی جب کراؤن پرنس جب وہاں پہ وہ آئے تو ان کے آنے کے بعد بھی سعودی عرب کے اندر جو ایک بڑی مصبت اور بڑی پوزیٹیو تبدیلی وہاں کی عوام نے دیکھی وہاں کے لوگوں نے دیکھی اس کو بھی بڑی پذیرائی ملی اور اس وقت چونکہ دونوں حکومتوں میں نئی قسم کی سوچ ایک نوجوان سوچ ہم نے دیکھی سعودی عرب میں بھی اور یہاں پہ بھی یہاں کی یوت یہاں کی عوام جس طرح سے پرائم منسٹر پاکستان کو ویلکم کر رہے ہیں اور ان کی کیے ہوئے اقدامات کو ویلکم کر رہے ہیں